بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة 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 وعلا سید الانبیاء والمرسلین وعلا علیہ وصحبہ اجمائن ناظرین مکرم السلام علیکم رحمت ساہر میں داتا کی نگری لاہور سے ایروائی کیو ٹی وی پر آپ کمیز بان صفدر علی محسن حاضر خدمت ہے اللہ رب العزت کے فضل سے آج ہمیں رمضان کریم کی چھبیسویں نشست مجسر ہے سب سے پہلے آج کی نشست کا عنوان آپ کے سامنے رکھتے ہیں آج ہمیں جس موضوع پر گفتگو پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوگی وہ موضوع ہے ایمان اور قرآن اسلام کی عظمت کا نشان ہے قرآن عرفان کی ایک جوہ روان ہے عرفان آیا ہے جو سب توڑ کے باطل کے تلسم آیا ہے جو سب توڑ کے باطل کے تلسم توحید کی وہ روح روان ہے قرآن توحید کی وہ روح روان ہے قرآن ہے عدل و مساوات پہ مبنی جو نظام اس نظم کا پیغام رسا ہے قرآن سرچشمہ ایمان و یقین ہے یہ کتاب ایک گنج نہاں اور آیاں ہے قرآن اسرار ازل کا ہے یہ مظہر برکی کاری کے لیے فیض رسا ہے قرآن کاری کے لیے فیض رسا ہے قرآن مکرم ناظرین آئیے چودہ صدیہ پہلے کا ایک منظر نامہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں یہ چودہ سو بارہ سال پہلے کا منظر نامہ ہے اسوی سال چھے سو دس کا ہے فاران کی چوٹی ہے ہرا کا غار ہے رات کا وقت ہے تارے آسمان پر چھٹکے ہوئے دنیا اندھیری کی چادر میں لپٹی ہوئی اور خلقت خواب غفلت میں مدھوش ہے ایسے میں خدا کا ایک قدسی صفت بندہ ہے جو ہوشیار ہے اور اس کی بصیرت اور بسارت دونوں بیدار ہیں یکا یک آسمان کے ربانی ریڈیو سے مکہ کی سرزمین پر نشریات کا آغاز ہوتا ہے سب سے پہلی لہر جو قرعہ عرض پر براڈکاسٹ ہوتی ہے وہ عربی زمان میں ہے اور اس ربانی سرانسمیشن کا آغاز جس مبارک لفظ سے ہوتا ہے وہ لفظ اکراہ ہے قرآن بھی اسی مادے سے بنا ہے اس غیبی ریڈیو کے اناؤنسر کا نام جبریل امین علیہ السلام ہے اور عرشِ الہی سے اٹھنے والی ربانی لہروں کو قبول کرنے والی لوہِ دل حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلبِ باصفہ کی ہے ناظرین آبِ بحی سے دھلے ہوئے سینہِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآنِ مجید کی تنزیل کا عرصہ کم و بیش تئیس سال کا ہے قرآن ربِ ذوالجلال کا وہ پیغام ہے جو بسارت بھی ہے اور بصیرت بھی اور دونوں کو جلا بھی بخشتا ہے قرآن جسم اور روح دونوں کا شافی ہے قرآن دنیا اور آخرت دونوں کا نجات دہندہ ہے قرآن قبر اور حشر دونوں میں کامیابی کا زامن ہے قرآن دوا بھی ہے اور غزا بھی یہ نسخہ بھی ہے اور شفا بھی قرآن رحمت کا خزینہ بھی ہے اور کبھی نہ ڈوبنے والا سفینہ بھی قرآن ایمان کی تاثیر بھی ہے اور باطل کی زنجیروں کو کانٹنے والی شمشیر بھی قرآن فضائل کا مجموعہ بھی ہے اور اسلاف کے احوال کا جریدہ بھی قرآن اسلام کی عظمت کا نشان بھی ہے اور عرفان کی جوہ روان بھی قرآن توحید کی روح روان بھی ہے اور فیض رسالت کا پاسبان بھی قرآن سرچشمہ ایمان بھی ہے اور ربِ قدوس کا دائمی فیضان بھی اور ناظرین قرآن ازل کے اثرار و رموز کا سامان بھی ہے اور اپنے آمل کے لیے عبد کی جملہ نعمتوں کا اعلان بھی آئیے اس دعا پر آمین کہتے ہوئے اپنے مہمانوں کے خیر مقدم کی طرف بڑھتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس مبارک کتاب سے ہمارا رابطہ جوڑے رکھے اور اس پہ ہمیں پختگی عطا فرمائے اللہم آمین بجاہ نبی القریم بڑے خوبصورت انداز میں صحیفہ نور کی آیات سے ٹرانسمیشن کا آغاز بھی کیا اور ہمارے موضوع کو ابتدان قرآن کی زبان میں کھول کر بیان کر دیا حضینت القرآن جناب کاری محمد رفیق نقشبندی نے السلام علیکم کاری صاحب خیر مقدم خوش آمدیت خوبصورت انداز میں آپ نے اپنی بندگی کی ہے اللہ آپ کو عجر کثیر سے نماز کر آج کی اس مبارک نشست میں ہمیں ایک دفعہ پھر سرپرستی مائیت اور رفاقت میسر ہے استاذ العلماء مفتی محمد طاہر تبصم قادری صاحب کی السلام علیکم ارز وطن کی ایک اور زیوکار شخصیت جو بہت ساری نشستوں میں ہمیں شرف یاب کرتے ہیں اور خوبصورتی سے اپنا پیغام نشر کرتے ہیں جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی آج کی اس مبارک نشست کا حصہ ہے اسلام علیکم ارز وطن کے عالمی شورتی آفتہ سنہ خان ہمارے مشفق اور قدیمی مہربان جناب پروفیسر عبد الروف روفی آج کی مبارک نشست کا حصہ ہے اسلام علیکم روفی صاحب خوش آمدید جناب بہت شکریہ ہے جی روفی صاحب کی ٹیم کے خوش بقت جوان جناب اکیل احمد علی دعزہ محمد شازیب بھی آج کی اس نوکری میں شامل ہیں آئیے روفی صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ امتدائیہ کلمات کے بعد اپنے کلام سے ٹرانسویشن کے رانک پڑھائیں مولا تو ہے بخشنے والا مولا تو ہے بخشنے والا اور بڑا میں آسی ہوں اور بڑا میں آسی ہوں چُرم و گناہ جو بخشے میرے چُرم و گناہ جو بخشے میرے تیرے علاوہ کوئی نہیں مولایا مولایا انت المالک وان المغلوب تو ہی تو ہے میرا مالک تو ہی تو ہے میرا مالک میں مولا تیرا مملوک میں مولا تیرا مملوک جو مملوک تو پہ رحم کرے گا تیرے علاوہ کوئی نہیں مولایا انت غزاق وان المرزو مولایا تُو ہی رزق عطا کرتا ہے تو ہی رزق عطا کرتا ہے تجھ سے رزق میں لیتا ہوں تجھ سے رزق میں لیتا ہوں رزق جو مجھ کو دا نکلے گا رزق جو مجھ کو دا نکلے گا تیرے علاوہ کوئی نہیں مولایا مولایا اندل کریم مولایا واللعیم مولایا 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 تو ہے مولا قوت والا تو ہے مولا قوت والا اور میں ہوں کمزور بڑا اور میں ہوں کمزور بڑا جو کمزور پہ رحم کرے گا جو کمزور پہ رحم کرے گا تیرے علاوہ کوئی نہیں مولایا ماشاءاللہ بارک اللہ رفی صاحب اللہ کریم آپ کا سایہ سلامت رکھے مکرم ناظرین ہمیں بڑھنا ہے وقفے کی جانب اور وقفے سے جب ہم واپس آتے ہیں انشاءاللہ تو مفتی صاحب قلبلہ سے قرآن اور ایمان ہماری آج کی نشیس کا موضوع ہے تو گفتگو کا آغاز کریں ایک مختصر سا وقفہ رحمت ساہر میں شان رمزان شان رمزان شان رمزان